ٹویٹر کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ٹویٹ 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 لوگ کرتے رہتے ہیں یہ کیا بلا ہوتی ہے ٹویٹر نے ایک ایسی سروس ہے جس کے ذریعے لوگ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں لوگوں تک انسٹنٹلی اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے جیسے کہ پرانے زمانے میں اخبار ہوتے تھے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پھر ٹوی سٹیشن آگئے پھر اس کے بعد چینل آگئے پھر انٹرنیٹ آگیا پھر فیلز بوک آگئی اب یہ بھائی صاحب ٹویٹر آگئے اور ٹویٹر کے ذریعے آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اپنا پیغام انٹرنیٹ کے اوپر اور اس کے علاوہ ایس ایم ایس کے اوپر بھی بھیج سکتے ہیں اب فرض کریں کہ آپ سین این کی لیٹس خبریں لینا چاہتے ہیں یا جیو نیوز کی لیٹس خبریں لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا موبائل اٹھائیں کوئی بھی موبائل جو سستا والا موبائل ہو اٹھائیں مثال کے طور پر یہ ہزار روپیہ الفون ہے اس سے آپ اٹھائیں اور فور زیرو فور زیرو فور کے اوپر اس ایم ایس کریں اور اس ایم ایس کے اندر میسیج میں یہ لکھیں فالو سپیس جو اس کو بھی فالو کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں فالو سپیس رہان اللہ والا ف، او 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 ریهان نہیں ف فالو کی جگہ ایف بھی لکھ سکتے ہیں اسی طریقہ سے آپ سین این کو خبریں لینا چاہتے ہیں تو ایف سپیس سی این این آئی اور فور زیرو فور زیرو فور پر بھیج دیں جیو کی لیٹس خبریں لینا چاہتے ہیں تو جیو کا آئی ڈی ہے جیو نیوز انڈر سکور جو مائنس ہوتا ہے نا اس کے جیسے نیچے کے سائن جاتا ہے انڈر سکور اور اردو اور اگر آپ کو انگلیش میں چاہیے ہو تو جیو نیوز انڈر سکور انگلیش اس کے علاوہ اگر آپ سمجھے کہ جی مجھے امیتہ بچن کے لیٹس خبریں چاہیے جیویہییے کہ امیتہ بچن سا آجد کیا کر رہے ہیں نہ ہا رہے ہیں کھیل رہے ہیں کوت رہے ہیں فلم بنا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ انہیں امیتہ بچن لکھے امیتہ بچن لکھے انگلیش ہے سین ریہ ایم این ملائک ریمان ملک سے آپ کو لیٹس خبریں آنا چاہیے عمران خان سے لیٹس خبریں چاہیے ایف سپیس عمران خان پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہوسسے ٹی وی ان سے خبریں لیٹس چاہیے تو اس کے ذریعے آپ کو مفت میں فری آف چارج آپ کو ایسی میس آنا شروع جائیں گے اور آپ اپنے موبائل کے اوپر لیٹس خبر لے سکتے ہیں اب حالات خراب ہوتے رہتے ہیں تو ہم نے ایک آئی ڈی بنائی ہے اس کا نام ہے بی کے ہیلپ ون بی کے پاکستان کے لیے بی کے ہیلپ ایچی ایل پی نمبر ون اس کے اوپر آپ ایف کر لیں گے کہ بھیج دیں گے تو آپ کو لیٹسٹ فلٹس سے ریلیٹڈ یا جو بھی حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو لیٹس خبریں آنا شروع ہو جائیں گی اس کو فلٹس کے ذران ہم ایک گھنٹے کے اوپر بھیج رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ کم ٹائم پہ بھیجیں گے اس کے علاوہ آپ ٹوٹر کے ذریعے ریپورٹنگ کر سکتے ہیں ریپورٹنگ اس طرح سے کریں گے فرس کریں آپ کو فلٹس سے ریلیٹڈ پر ریپورٹنگ کرنی ہے تو اب آپ ٹی کے ہیلپ کے اوپر بھی ریپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹوٹر کے اندر ہیش ٹائگ بنایا جاتا ہے آن دا فلائی ایک نام رکھ دیا جاتا ہے جس کو ہیش ٹائگ بولتے ہیں ہیش یعنی پاؤنڈ کا سائن اور ٹائگ یعنی کہ کس چیز سے متعلق بات ہو رہی ہے جیسے تصویر کو آپ ٹائگ کرتے ہیں یا اس کے اوپر لگاتے ہیں اس فائل کو پر نام لکھتے ہیں اس فائل میں یہ چیز اکھی ہوئے تو اسی طریقے سے ٹوٹر پر جب ٹائگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس چیز کے بات ہو رہی ہے جاکہ لوگ اس کو آرام سے ڈھون سکیں تو اب آپ لکھیں گے فلڈ سے متعلق اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو بی کے فلڈ سپیس اور جو بھی آپ کو مسائل کے طور پر کوئی سٹرینڈڈ ہے کوئی آدمی کو کھانا چاہیے یا آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ میسیج لکھنا چاہیں اس کو بھیج دیں تو جو بھی آدمی بی کے ہلپ سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہو اس کو خبر ٹوٹر پر پہنچ جائے گی کہ آپ اس کو ایکسٹریک کر سکتے ہیں کانٹیکٹ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے جاکہ آپ کو کانٹیکٹ کر سکیں ٹوٹر کی آئی ڈی پہ تو وہ کر ہی سکتے ہیں اس کے علاوہ کانٹیکٹ نمبر اگر آپ دے دیں گے کہ ایک صاحب ہیں ہاری ہیں ان کو یہ ضرورت ہے یہ کسان ہے ان کا یہ موبائل نمبر ہے ان کا علاقہ ٹوٹ کیا ہے یہ وہ اس ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو علاقہ لکھتے ہیں نمبر لکھتے ہیں نام لکھتے ہیں اس ایم ایس کر دیں اس کے علاوہ آپ موبائل سے ہی کسی کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں مثال کی طور پر اگر آپ نے کوئی پیغام سینیٹر احمان ملک کو پہنچانا ہے تو آپ 40404 پہ ہی میسج کریں ایٹ کا سائن لگائیں اس میں سے ایسی این آری ایچ ایم ای 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 ایم ای 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 ک لکھیں اور آگے جو آپ سینیٹر احمان ملک کے پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں پہنوں ان تک پیغام پہنچ جائے گا یہ ایک ہی بہت آسان ٹول ہو گیا ایک آزار ہو گیا جو کہ عام آدمی بھی یوسیر سکتا ہے کسی بھی موبائل سے پاکستان کے آپ اس کو بھیج سکتے ہیں اس کے اوپر ایک روپیا چارج ہوتا ہے یا جو بھی اگر آپ کے باس پیکیج آن ہے تو اس کے اوپر وہ پیکیج کے پیسے لگتے ہیں اور کوئی چارجز نہیں لگتے ریسیف کرنے کے اوپر تو بلکل بھی کوئی پیسے نہیں لگتے تو مجھے فالو کریں میرے سے لیٹس خبریں حاصل کرنے کے لیے f space ریحان اللہ والا اور 40404 پر کردیں یا آپ twitter.com slash ریحان اللہ والا پر بھی جا کے مجھے اگر آپ ویب کے یوزر ہیں تو فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی